صحیح بخاری میں نبی کریم حسن فرماتے ہیں کہ رب اللہ سبحانہ وتعالی حجیث قدسی میں فرماتے ہیں یشتومن ابن آدم ابن آدم آدم کی اولاد مجھے گالی دیتا ہے ذرا غور کریں جارہاں یہ حقیر مسکین فقیر گالی دیتا ہے کسے اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالی جو عظیم ہے کبیر ہے قہار ہے ذو جلال والاکرام ہے جبار ہے یشتومن ابن آدم ابن آدم آدم کی اولاد مجھے گالی دیتی ہے وما یمبغیلہ اور اس کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا ویکذبنی وما یمبغیلہ وہ مجھے جھوٹلاتا ہے اسے یونک کرنا چاہیے تھا اما شتمہ اس کو گالی دینا فقولو ان لی ولدا کہ آدم کی اولاد مجھے گالی دیتا ہے کیسے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا میرا بیٹا ہے میری اولاد ہے ولد کہتے ہیں اولاد کو بیٹا بھی ہو سکتے ہیں بیٹی بھی ہو سکتی ہیں بیٹا کس نے کہا نصارہ نے بیٹے کس نے کہی کچھ لکی نہیں کہ فرشت اللہ کی بیٹے ہیں وَأَمَّا تَكْذِبُهُ اور میرا جھٹلانا جو ہے فَقَوْلُهُ اس کا یہ کہنا لَيْسَ يُعِيدُنِكَ مَا بَدْعَنِي کہ اللہ تعالی مجھے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا جیسے کہ پہلے پیدا کیا تھا